اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بائرز کے پوائنٹ آف یو سے اپنے ممبران کے لئے اس پہ پیچھے کافی احتجاج ہوا ہمارے ریل اسٹیٹ برادری کی طرف سے کافی ریکشن دیکھا گیا پھر کافی افیکٹیز اس میں ان کے ساتھ مل گئے تو اس پہ میں کچھ بات کروں گا ہمارے پہ کافی فیڈ بیک آیا کافی کیوریز آئیں کہ جاکوانی صاحب اس پہ کوئی اپنا پوائنٹ آف یو دے کیوں نہیں رہے اور میں ساری چیزوں کو واتس اپ پہ دیکھ رہا تھا برٹ آئی وز نوٹ ان ٹاؤن تو میرے لئے مشکل تھا کہ میں کوئی اپنا موقف دوں اس میں بیسیکل ہم بات کریں گے تو دو چیزیں ہیں جو بہریہ ٹاؤن نے ابھی ریسنٹ لی کی ہیں پہلے تو انہوں نے نومبر اینڈ میں یا دسمبر شروع میں پوزیشن فورس پوزیشن کی بات کی اس پہ بھی لوگوں نے بڑا بہرال اعتراض کیا اور لوگوں نے کہا فورس پوزیشن اس طرح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پوزیشن ہر آدمی اپنے حساب سے لیتا ہے اور جب اس کی نیڈ ہوتی ہے مکان بنانے کی تب وہ سوچ ہے کہ میں پوزیشن لوں اور اس پر کسٹرکشن کرو لیکن بہریہ ٹاؤن نے ایک نئی بہرال ایک سٹیڈی جی انٹروڈیوز کروائی کی فورس پوزیشن you have to take the position اب اس میں انہوں نے اپنے طور پر کافی ایسے لوگوں کو بھی لیٹرز بھیج دیے جن کی جگہ سٹل ریڈی نہیں ہے اور انہوں نے کہا گیا پوزیشن لیں کچھ جگہیں تو بہرال کافی عرصے سے ریڈی ہیں بہریہ کی لوگ مکان بنا سکتے ہیں لوگوں نے مکان بنانے شروع بھی کیے اور کچھ ج جگہیں ایسی ہیں جو ریڈی نہیں ہیں ان کو بھی پوزیشن کا لیٹر بھیج دیا گیا اچھے پوزیشن چارجز اور یوٹیلیٹی چارجز تو پھر بھی بیریبل ہیں لوگوں کے لیے لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کے پلوٹ کٹیگری کے کافی لوکیشن دیکھ کے نقشے میں زیادہ پیسے دے کے خریدے گئے ہیں اور اس میں پھر کٹیگری چارجز بھی بہریہ نے فورس کر دیے کہ اگر آپ پوزیشن لے رہے ہیں تو آپ کو کٹیگری چارجز بھی دینے ہیں اور ان کٹیگری چارجز کا بھی وہی فارمولا کے 10% of the official value تو وہ رکم مل کے کافی بڑی ہو جاتی ہے وہ لوگوں کو ذرا مشکل ہو گئی اچھے اس کا موقف لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے بہریہ ٹاؤن کی طرف سے اور ہم پوزیشن کیسے لیں جب جگہ ریڈی نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے جب جگہ ریڈی نہیں ہے تو اس کا تو ٹھیک ہے لیکن جو جگہ ریڈی کر دی بہریہ ٹاؤن نے یعنی کہ پرسنٹ ون ہو گیا پرسنٹ فور ہو گیا پرسنٹ سکس ایٹ سولہ اس طرح بہت سارے پرسنٹ آگے بھی جا کے بہریہ ٹاؤن نے کمپلیٹلی ریڈی کر دی ہے بھائی آل مینز وہاں پہ روڈ بن گئی وہاں پہ سیوریج کی لائن ڈل گئی وہاں الیکٹرسٹی آ گئی وہاں فتپاد بن گئی انوی کریٹ لگ گیا پلانٹس لگ گئے اب اگر بینگ ایڈیویلپر آپ دیکھیں تو بہریہ ٹاؤن کی یہ ایک بہت اچھی پالیسی بھی ہے کہ اگر وہ پوزیشن فورس کر رہا ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس جگہ کو آب بات کریں گھر بنائیں اچھا ایک عام آدمی جس نے اپنے گھر بنانے کے لیے پلوٹ لیا تھا اس کے لیے تو بڑا بیاریبل ہے وہ اس نے ایک پلوٹ لیا تھا وہ اس کے پوزیشن چارجز بھی پے کر دے گا وہ اس کی کٹیگری بھی پے کر دے گا اور اس پر مکان بنانے کا بہرحال پھر پلان بنا لے گا اب ویسے آپ دیکھیں اس کو تھوڑا سے دوسرا انگل سے آپ دیکھیں لوگوں نے اس کو کمپلیٹلی نیگٹیو لے لیا لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی فورس پ سالے ہیں جو اس کی میں بنائی گئی بیچی گئی اور وہ آج تک ڈیویلپ نہیں ہوئی اچھا ڈیویلپ ہو بھی گئی ہے تو اس پہ پوزیشن نہیں لیا لوگوں نے اور اس پہ مکانات نہیں بن سکے اور وہ جگہ عویران ہوتی چلی جاتی ہے بننے کے بعد پھر خراب ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے اچھا پھر اس میں ایک اور لوگوں کو ایک ایرر یہ نظر آ رہا ہے کہ جی جب ہم پوزیشن لے لیں گے تو آپ کو مینٹیننس بھی دینی ہیں اور پھر ویدن اسپیسیفک پ سائن آپ کو مکان بھی بنانا ہے تو یہ بھی اگر آپ اس کو دوسرا انگل سے دیکھیں بہریہ ٹاؤن یا بینگر ڈیویلپر دیکھیں تو ایک اچھی پولیسی ہے کہ اس پہ آپ کا مکان بنانا کمپل سری ہو گیا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ علاقہ آباد ہوگا ہم بات کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کو ریل بائر کی تو ریل بائر کے لیے ایسی جگہ کا ہونا جہاں مکان بننے شروع ہو جائیں وہ پوزیٹیو سائن ہی ہے اب اس وقت ہمارے مسئلہ یہ کہ ہماری ریل اسٹیٹ ان� جو ہیں وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پلوٹ صرف اس لیے خریدے ہیں کہ وہ انویسمنٹ کی ہے اور جب وہ مہنگے ہوں گے تو بیچیں گے اور یہ سب کو پتا ہے کہ مارکٹ میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ لوگ انویسٹرز کے طور پر کام کرتے ہیں انویسر یہ کنزیومر ہمارے پر مشکل سے بیس پرسنٹ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی میں شاید تھوڑا زیادہ بتا رہا ہوں بعض جگہوں پر پانچ و دس پرسنٹ ہی کنزیومر ہوتا ہے تو کنزیومر تو اس چیز اس کو عبزف کر رہا ہے لیکن انویسٹر جن نے جن کے پر ملٹیپل پلوٹس ہیں اور نہیں انہوں نے مکان بنانا ہے ان کے لیے بہرالی ایک بڑی بیڈ نیوز کا ثابت ہوئی اور اس کی وجہ سے مارکٹ میں لوگوں نے بیچنے نکل پڑے اس سے مارکٹ بھی گر گئی اور لوگوں نے اس کو ڈسکریج کیا اور اس کے پیچھے کافی مضا ہے اچھا ابھی یہ دور چلی رہا تھا ابھی یہ مسئلے چلی رہے تھے تو اس میں بہریانے جنوری کے مہینے میں ایک نئی چیز کر دی اس سے پہل بھی ہم کچھ مہینوں پہلے یہ سن چکے تھے ایک ریومر تھی کہ ڈیویلپمنٹ چارجز بہریہ لگائے گا اب بہریہ نے ڈیویلپمنٹ چارجز کی ریومر کو آج پروف کیا جنوری میں انہوں نے کہا جی ڈیویلپمنٹ چارجز 35% of the original price اب اس میں انہوں نے ڈیویلپمنٹ چارجز کا نام تو دیا اور پھر اب اس پہ انہوں نے جسٹیفیکیشن یہ دی کہ جی یہ وہ چارجز ہیں جو ہمیں electricity اور گیس کا infrastructure بچانے میں پیسے لگیں ہم نے وہ لیے اور بہریہ ٹاؤن کے انڈ پہ دیکھا جائے تو انہوں نے جب اپنی پہلی پروڈک لائن جو فروری 2014 فروری 2014 میں انہوں نے جو بھی پروڈک بیچے تھے ایک سو پچیس گس سے لے کے دو ہزار گس تک کے ریزیڈنشل پلوٹ اور ایک سو پچیس دو سو اور دو سو پچاس گس کے کمرشل پلوٹ تھے اور اس میں دو تین اور شہر بیڈروم کا اپارٹمنٹ اور ایک سو پچیس اور دو سو گس کے ویلا اب یہ ان کی پہلی پروڈک لائن تھی جو کہ فروری 2014 میں بک ہوئی تھی اور وہ اس کی اوپننگ پرائز پہ بیچے گئے تھے اس کے بعد ان کی کافی ملٹیپل پروڈکٹ آئی ہیں لیکن اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس چیز سے مستثنہ ہے صرف وہ پروڈک جو پہلی دفعہ ہم نے بیچی تھی جو کہ کم ریٹوں پر بیچی تھی اس پہ ہم نے ڈیولپنٹ چارجز لگا دی اچھا اس پہ بھی لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا سدمہ ہو گیا 35% of the price کا مطلب یہ ہے کہ منیمم ان کا پلوٹ سوا سترہ لاکھ روپے کا تھا تو تقریباً کوئی چھے لاکھ روپے اس پہ بن جاتے ہیں اسی طرح پہ دھائی سو گس پہ ساڑھے اٹھا اس لاکھ پہ دس لاکھ روپے بن جاتے ہیں پانسو گس پہ تقریباً سترہ لاکھ روپے بن جاتے ہیں تو یہ چیز لوگوں نے برداشت نہیں کیا اچھے انہوں نے جب اسٹریٹمنٹ آنے شروع ہوئی اس کا اوفیشل کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا انیشل اس کی اسٹریٹمنٹس آئی ہمیں کچھ پلائنٹس نے بیجی ہم نے دیکھا اس کو تو وہ پھر پانس سال کے پلان پہ تھی اس کی کوارٹرلی بیس اسٹرولمنٹ ہی وہ لوگوں نے کہا کہ اب اس کا کس طرح ہوگا اور یہ کس طرح جمع ہوں گی ظاہر سے بات ہے دیورنگ دیٹ فائی ویئرز اگر ٹرانزیکشن کوئی بیچتا ہے کوئی خریدتا ہے تو وہ پیمیٹ واجب و لدہ کس کی طرف ہوگی سیلر بیچے گا تو سیلر پی آف کر کے دے گا یا اپ ٹو دیٹ اسٹرولمنٹ کر کے دے گا بکیہ باہر خریدے گا تو وہ بیچے گا وہ بھرے گا یہ سارے ابحام تھے ساری کنفیوجنز تھی اور اسی دوران بحریہ نے پھر بائی فورس کہا کہ جی اگر آپ کرواتے ہیں اس پروپرٹی کو تو یو ایف ٹو پی افرنٹ آل دہ ترٹی فائی پرسنٹ امام اب یہ چیز جو ہے تھوڑی سی لوگوں سے بلکل صحیح بات ہے کہ کیسے مینجیبل ہے کہ اگر میں نے بڑی مشکل سے سوا سترہ لاکھ روپے کا ایک بلوٹ لیا ہے تو مزید چھے لاکھ روپے میں کان سے لاؤں گا پھر پسیشن اور یوٹیلیٹیز میں کی مد میں مجھے دھائی لاکھ روپے دینے تو یہ چیزیں ذرا مشکل ترین ہو گئیں اور اس پہ پھر مارکٹ کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ رہا کہ جو ٹرانزیکشن دیورنگ در ٹرانزیکشن چل رہی تھی اس میں اگر جو ہو گئی تھی اب اس میں یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ پیسے کون دے گا کافی زیادہ ٹرانزیکشن ریورس ہوئیں اور آج بہریہ میں یہ آلے کے ٹرانزیکشن نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے اور اس ساری چیزوں کا ایفیکٹ یہ آگیا کہ مارکٹ بھی ڈراپ ہو گئی اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پینتیس پرسن چارجز لگے ہیں مارکٹ کی جو اگزسٹنگ پرائز تھی اس میں تقریباً اتنا ہی اتنی نہیں تو اس سے تھوڑی کم کمی آ چکی ہے اب اگر کسی نے ابھی ریسنٹلی اس سے پہلے خریدا تھا تو وہ ایکویٹی اس کو لاؤس ہو گیا کیونکہ مارکٹ کا پرائز نیچے چلی گئی اور اس نے اپنی کلکولیشن پر خریدا تھا but he has to pay more 35% of the official value مارکٹ میں تو خیر یہ پلوٹ مہنگے بھی ہیں اس پرائز سے کافی زیادہ بھی ہیں اور کچھ اس پرائز پر قریب بھی ہیں کچھ اس پرائز سے نیچے بھی ہیں جو کہ area developed نہیں ہیں تو ان ساری باتوں کے لیے مختلف موقف ہیں مارکٹ میں مختلف رائے ہیں اور لوگوں نے بڑا احتجاج کیا لیکن لوگ ہمارے ہیں مسئلہ یہ کہ صرف ایک ہی زاویہ دیکھتے ہیں ایک ہی انگل دیکھتے ہیں اور وہ اس پر نکل پڑتے ہیں کہ نہیں جی یہ بس زیادتی ہو گئی ہے لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ آپ دیکھیں اور اس کو ریالائز کریں کہ بینگا ہاؤزنگ بینگا ڈیویلپر اگر ایک کمیونٹی آباد ہو رہی ہے اس میں پوزیشن دینے کے لیے جگہ تیار کر دی گئی ہے اور اس میں فورس پوزیشن دیا جا رہا ہے تو یہ بینگا ڈیویلپمنٹ سائیڈ ایک بہت ہی اچھی پلاننگ ہے ایریا جلدی ڈیویلپ ہوگا باقی آپ دوسری سیٹیز میں جائیں تو ہر جگہ پہ جہاں ڈیویلپ ہو جاتی ہیں چیزیں اس میں اینیو ایف بھی لگتا ہے لیکن میں نے کہا نا کہ لوگ پوزیشن لینے میں بھی انٹرسٹیٹ نہیں ہوتے ڈیویلپر بنا کے دینے میں بھی انٹرسٹیٹ نہیں ہوتا تو وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پر درجنوں نے سیکڑو ایسی سکیم ہے جو آج تک ڈیویلپ ہی نہیں ہو سکی یہاں ڈیویلپمنٹ ہوئی اچھا اس بات سے کوئی منکر نہیں ہے کوئی انکاری نہیں ہے کہ بہریہ ٹاؤن نے جو ڈیویلپمنٹ کی ہے اس کا کوئی دوسرا سانی نہیں ہے پورے پاکستان میں ایسی ہاؤسنگ سکیم ہمیں دکھنے کو نہیں ملتی لیکن جس طرح سے فورس پوزیشن دیا دوسری بات ہم نے یہ بھی وٹنس کی کہ جب سے پوزیشن کا معاملہ شروع ہوا تو وہاں سب سے زیادہ جو لائن لگی ہوئی تھی وہ پوزیشن لینے والوں کے لوگوں کی لگی ہوئی تھی کیونکہ لوگوں کو ڈر تھا کہ ہمارے پلوٹ کنسل نہ ہو جائیں اب ہمارے ہاں تھوڑا یہ مسئلہ بھی ہے اگر ہم کسی ایک نکتے پر متفق ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ پیچھے سے جا کے پیمنٹ کر دیتے ہیں اس پیمنٹ کرنے سے پھر ایک کہانی عجیب ہو جاتی ہے کہ جیسے مثال ہے اگر ایک دس ہزار پلوٹوں کا پوزیشن اس نے بائی فورس دیا ہے تو بدلہ ہزار دو ہزار لوگوں نے پیمنٹ بھی کر دی ہے اب کچھ لوگ کہنا ہے کہ ہم تو نہیں کریں گے تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یونٹی اس حوالے سے نہیں ہو پاتی لیکن اس دفعہ ایک کچھ چیزیں ہم نے بڑی اچھی دیکھی لوگوں نے بڑا بہرحال یونٹی کا مظاہرہ بھی کیا بعد میں اسپیشلی جب ہی ڈیولپنٹ چارج اس کو لگایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ آپ کو بائی فورس افرنڈ دینا ہے تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہوا اس کے بعد میں چکے یہاں تھا نہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا اس میں پھر ایک سیاسی جماعت کی انوالمنٹ ہوئی جماعت اسلامی اور انہوں نے اس پہ کافی بھرپور ساتھ دیا ایک ریل اسٹیٹ برادری کا بھی ساتھ دیا اور افیکٹیز بھی کیونکہ وہی والی بات ہے ڈوپتے کو تنکے کا سہارہ کافی لوگ کافی زیادہ پریشان ہو چکے تھے ان کو ایک چیز ایک امید کی کرن نظر آئی اور اس سے پہلے دھرنے ہوئے مظاہرے ہوئے پھر لاسٹ ان کا تارک روڈ پہ جو بحریہ ٹاؤنڈ ٹاور کی بیلڈنگ اس کے آگے کافی اچھا اتجاج رہا اور اس پہ بحریہ ٹاؤنڈ کی انتظامیہ بھی جا گئے اور انہوں نے اسے کانٹیکٹ کیا اور ابھی تین روز پہلے انہوں نے جماعت اسلامی کے دفتر میں آکے ایک میٹنگ بھی کی اور اس میں کوئی کمیٹی انانس کی گئی ہے جو کہ تین میمبر جماعت کی طرف سے ہوں گے تین میمبر بحریہ ٹاؤنڈ کی طرف سے ہوں گے وہ فردر چیزوں کو لے کر اس پہ آگے چلیں گے لیکن جہاں تک میری انفرمیشن ہے ابھی تک جو تیپ آیا ہے ٹاؤنڈ میں اتنے سارے فیکٹیز ہیں اور بہت پریشان ہیں ان کا ساتھ دیا اور ان کی بلبوتے پہ بحریہ ٹاؤنڈ نے رسپانڈ کیا اور جو فورس پوزیشن ہے اس کو انہوں نے فلحال چار سال کے لیے ویڈھائیڈ کیا ہے یعنی کہ چار سال تک آپ کو فورس نہیں کیا جائے گا آپ نے لینا ہے تو لیں اور دوسری بات جو چارجز کی ہے وہ ابھی کمیٹی میں ڈسکس کی جائے گی اور انہوں نے اس کے لیے آٹھ دن کا ٹائم مانگا ہے اور جو ان کا ایک اور دھرنا تھا جس کو انہوں نے ابھی فلحال موخر کیا ہے انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ دس دن میں ان کی کیا پروگریس رہتی ہے تو اس کو ہم continue کریں گے اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم دوبارہ اس کو لے کے چلیں گے آج میری اس ویڈیو کا مقصد یہ بات ہے تو میں نے وہ کی جو تقریباً سب لوگوں کو پتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے انڈ پہ ہماری طرف کافی کیوری تھی کہ جاکوانی صاحب اپنا فیڈبیک بھی دیں اور اپنے ویوز بھی دیں تو میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارے ہم کسی بھی صورت میں کچھ نومز بنے ہوئے ہیں کچھ ایسی پریکٹیسز بنی ہوئی ہیں کہ کچھ ہو جائے تو ہم کسی ایک پارٹی کو ہی ہمیشہ الزام تراشتے ہیں جس طرح کے کراچی میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہمیشہ ہم ڈیویلپر کو ہی لینڈ مافیا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی کو نیگٹیف کہتے ہیں جو اللوٹیز ہوتے ہیں جو خریدار ہوتے ہیں ان کو ہم مظلوم کے کٹہرے میں ہی لاکے کھڑا کر دیتے ہیں میں جانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ بہت زیادہ چیزیں بہریہ ٹاؤن میں ایسی ہوئی ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے ہم دو ہزار تیرہ میں جب اس کی پرشی کا سسٹم آیا تھا جب ریسٹریشن ہوئی تھی وہاں سے لے کے آت دو ہزار بیس آگیا ہم ایک ایک سٹیپ کو فالو کر رہے ہیں ہم ایک ایک چیز کو بڑی بارکی سے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ویوز آرٹیکلز میں بھی شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بہریہ ٹاؤن نے ریل اسٹیٹ کی تاریخ میں ایسی ایسی چیزیں انٹروڈیوز کروائیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اور لوگوں نے وہ وہ یہاں دیکھا جو کہ اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے سوچا تھا اور نہ کو کہ بہریہ ٹاؤن میں اتنی چیزیں خریدیں کہ جتنی آپ سنبھال سکیں کیونکہ بہریہ ٹاؤن میں اور بارٹ پوزیشن لوگوں کی بہت زیادہ ہو گئی لوگوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ خرید لیا کیونکہ وہاں نفع بہت زیادہ تھا اب یہاں تھوڑی سی بات بہت تفصیل میں ہو جاتی ہے لوگوں کے بڑے اعتراض آتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایتیں ہیں ہمارے آفسس سے سیکڑوں لوگوں نے سپورٹ سٹی میں پیراڈائز میں پلوٹس خریدے ہیں ان کا آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے علاوہ جو بات کے پریسنٹس ہیں جو ویلاز ہیں ان کا نمبر لگا بھی تو ایسی جگہ لگا جن کا کچھ ہو نہیں سکتا وہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں میں سب ایک ساتھ کور نہیں کر سکتا وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہریہ ٹاؤن بالکل صحیح کہہ رہا ہے لیکن اگر پوزیشن کی بات کی جائے تو بہریہ ٹاؤن نے اپنے انڈ پر ڈیویلپمنٹ کی ہے اور پوزیشن دینے کا اور پوزیشن فورس دینے کا بھی اس کا رائٹ ہے کیونکہ اگر اس نے ایک چیز بنا دی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ آپ مکان بنائیں اور اس کو یوٹیلائز کریں اب یہاں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب نفع آتا ہے تو پروپٹی بیچتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس اب یہ تو ہم نے بیچنی ہی نہیں ہے پھر ظاہر سی باتیں مارکٹ ہے کہ مارکٹ میں ہر طرح کا بائر ہر طرح کا سلر ہے میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ہمارے پاکستان کی ریل سٹیٹ میں ستر اسی فیصد بلکہ بعض جگہوں پر نوے فیصد وہ بائر ہیں جو صرف پیسے کو روٹیٹ کرنے کے لیے پروپٹی خریدتے ہیں تو وہ جب اب ظاہر سے باتیں اگر ایک چیز اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بہریہ ہائٹس اور علی بلوگ جب لانچ ہوئے تھے تو تین ہفتے کے اندر پیسے لوگوں کے دھائی گناہ اور تین گناہ ہو گئے تھے اتنا نفع آتا تھا وہاں پر اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں میں بہت نفع ہوا لیکن لوگوں نے اس نفع کو کیش نہیں کیا لوگ اس نفع کو دیکھ کے اتنے پوزیٹیف ہو گئے کہ لوگوں نے مزید بائنگ شروع کر دی لوگ اور پیسہ لے آئے لوگ باہر سے پیسہ لے آئے اپنے دوستوں یہاں سے لے آئے فیملی سے لے آئے اور اس اپنے پورٹفولیو کو بڑھاتے ہی چلے گئے یہاں ایک بات اور بھی میں کہوں گا کہ جس طرح سے بہرہ ٹاؤن کو جو رسپونس ملا کراچی میں میرے خال سے خود ملک صاحب کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کو اتنا رسپونس ملنا ہے ہم پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں ہم پہلے دن سے یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ احتیاط سے کام کریں کیونکہ جس مارکٹ میں جس جگہ پہ نفع اس طریقے سے آتا ہے یعنی کہ دس لاکھ روپے پہ اگر بیس لاکھ روپے نفع آپ کو بیس دن کے اندر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اندھا نفع ہے تو وہاں نقصان ہونے کا اندیشہ بھی اسی طریقے سے ہوگا میں آج ہمارے آفس کے میٹنگ میں ایک بات لوگوں سے شیئر کی اپنے افصطاف سے کہ آج آپ مجھے آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ جب دو ہزار چودہ میں بہریہ ٹاؤن نے چھبیس لاکھ چھہ سٹھ ہزار روپے میں اپارٹمنٹ بیچا تھا دو بیڈروں کا نو سو پچاس سکر فٹ کا اپارٹمنٹ اس میں ایک سرٹیفیکٹ پر ڈسکاؤنٹ بھی دیا تھا وہ ڈسکاؤنٹ کو اب ہٹا بھی دیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ چھبیس لاکھ چھہ سٹھ ہزار والا اپارٹمنٹ کیا کسی کی امیجینیشن میں تھا کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے وہ پوزیشن بھی دے دے گا اور جس لیول کی وہاں لیونگ ہو رہی ہے اس وقت جو فیسلیٹیز وہاں لوگوں کو مل رہی ہیں اور جنہوں نے اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ بک کروایا تھا اور وہ آج اس میں رہ رہے ہیں اور اس کی قیمت ہم نے دو ہزار سترہ میں جب تیزی تھی بہریہ میں بہت زیادہ سولہ سے لے کر تو اس میں ہم نے اس اپارٹمنٹ کی قیمت پچھتر لاکھ روپے بھی وٹنس کی لیکن آج مارکٹ پھر نیچے ہے مارکٹوں کا اوپر اور نیچے ہونا دیریکلی بلڈر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہاں ہم اوفیشل بات کر رہے ہیں اگر بہریہ نے ایک چیز بیج دی اس کے بعد بہریہ نے تو وہی پیسے لی ہیں اب بہریہ نے اس میں چار لاکھ کا ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے تو کنزیومر کو وہ بائیس لاکھ روپے کا پڑا ہوا ہے اگر بائیس لاکھ والا اپارٹمنٹ پچھتر لاکھ کا ہو گیا اور آج وہ مارکٹ گرنے کی ویڈا سے دوبارہ پچاس لاکھ میں بھی مل رہا ہے تو یہ تو مارکٹ ہے اب اگر اس میں ڈیولیپنٹ چارجز لگتے ہیں تو وہ بہرحال اچھا ڈیولیپنٹ چارجز کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں بہریہ ڈاؤن نے ایک مسٹیک یہ کی کہ جب اس نے سٹیٹمنٹ دینے شروع کیے لوگوں کو تو اس میں لکھا تھا کہ یہ کاؤس آف لینڈ اور ڈیولیپنٹ چارجز شامل ہیں تو لوگ بڑے مطمئن ہو گئے کہ جی اب تو ہمیں کچھ بھی نہیں دینا لے رہے ہیں حالانکہ یوٹیلیٹی چارجز جو ہیں وہ بجلی اور گیس کے لیے ہیں اور پوزیشن چارجز وہ یہ کہ جو ایک ڈاکومنٹیشن چارجز ہوتے ہیں تو پھر ڈیولیپنٹ چارجز جو ہیں اس کو وہ نام دے رہے ہیں یوٹیلیٹیز کے اوپر ہونے والے خرچے کا اچھا یہاں تھوڑی سی در بہریہ کو ہٹ کے آپ بات کر لیں پورے پاکستان میں کوئی بھی ہاؤزنگ سکیم جب لانچ ہوتی ہے تو وہ آپ سے جو انیشل اماؤنگ لیتا ہے وہ کاؤسٹ آف لینڈ ہوتی ہے ڈیولیپنٹ چارجز ہمیشہ پر سکویر یارڈ بعد میں لگتے ہیں جب جگہ ڈیولپ ہو جاتی ہے یا ہونے کے پروسس میں چلی جاتی ہے اور یہ ہم نے وٹنیس کیا ہے ڈی اے چے جو ایک کراچی کا کراچی نہیں پورے پاکستان کا بھیرال ایک بڑا ریپیٹیڈ ادارہ ہے اس کے ہر شہر میں اپنی ہاؤزنگ سکیمز ہیں اور اسپیشلی ابھی ان دنوں میں انہوں نے تقریباً تمام شہروں کو فوکس کیا اور انہوں نے جن جن شہروں میں ہاؤزنگ سکیم دی ہیں اس کی انیشل پرائس کے بعد انہوں نے اس پر ڈیولپنٹ چارجز بھی لگائے ہیں اور لوگوں نے وہ بہ بہ خوشی دی ہیں اچھا ڈی اے چے کا کچھ تھوڑا سا پیرامیٹرز چینج ہیں کیونکہ وہ اوریجنلی جو ہے فورسس کے لوگوں کو پلوٹ دیتے تھے پھر بعد میں وہ مارکٹ میں ریسیل ہوتے تھے پھر اس میں ڈیولپنٹ چارجز اب انہوں نے کمیشل ہی بھی بیچے کچھلے تین سالوں میں ڈی اے چے کی پالیسی کافی چینج ہوئی اور مختلف شہروں میں انہوں نے کمیشل بکنگ بھی کی سیویلینز کو بھی پلوٹ دیئے اور اب اس پر ہم نے خود بٹنس کیا کہ مختلف میں نام نہیں لیتا ڈی اے چے کے مختلف شہروں کی جو ڈی اے چے ہیں اس میں ڈیولپنٹ چارجز باقیدہ پر سکر یاد چار ہزار روپے پانچ ہزار روپے پر سکر یاد لگائے گئے ہیں اس کی انہوں نے اسٹرولمنٹ کر دیئے تو اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی پرائیوٹ سوسائٹی میں بھی چلے جائیں تو جب وہ پلوٹ بیچتا ہے تو وہ نیچے لکھ دیتا ہے کہ دس از دا اونلی کاسٹ آف لینڈ ڈیولپنٹ چارجز ڈیولپنٹ چارجز ڈیولپنٹ چارجز وہ لکھے بھی دے رہے تھے اب انہوں نے کسی بھی وجہ سے سپریم کورٹ کے میٹر میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بہرحال وہ جو لگ گیا جرمانہ کہیں فور ہنڈرڈ ان سسٹی بلین روپیز کا اس کے وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے انہوں نے اپنی سٹریڈی جی چینج کی اور یہ ڈیولپنٹ چارجز لگا دیئے بائی فورس لگا دیئے پہتیس پرسنٹ آف دا ایکچول پرائز لگا دیئے پھر اس کو انہوں نے پانچ سال پہ پہلے انسٹالمنٹ پہ ڈالا پھر کچھ تھوڑا سیک عجیب سٹیڈی جی سامنے آئی کہ انہوں نے کہا جی فورن دینے تو چیزیں غلط تو ہوئی ہیں لیکن اس لیول کی ڈیولپمنٹ آپ خود ریالائز کریں کہ جس پرائز میں انہوں نے اپارٹمنٹ مثال کے طور پہ بیچا ہے یا ولا بیچا ہے یا ایک سو پچیز اس کا پلوٹ بھی بیچا ہے جو کہ کسی کا پرسنٹ چودہ من لگا ہے تو وہ سترہ لاکھ پچھز آر روپے میں اس طریقے کی ڈیولپمنٹ کوئی کر نہیں سکتا تو انہوں نے اپنے طور پہ آپ دیکھا جائے تو میں نے کہا نا ہر چیز کا زاویہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں ہمیں چیز ٹوٹلی غلط لگتی ہے لیکن دوسرے کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ میں وہ چیز تھوڑی سی صحیح لگنے لگتی ہے تو میں کوئی یہاں بہریہ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں میں تو بینگا ایک انیلیسٹ یا میں اپنے رائے شیئر کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ تھم کے سوچیں تو یہ اتنا غلط بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے انڈ پر تھوڑی مسٹیک ہوئی کہ once they mention in the statement they will know development charges will be put on اور بعد میں لگا دیئے تو لوگوں کو یہ بہت برا لگا ابھی بھی اس کے کمپیرزن میں جتنی بھی سکین چل رہی ہیں آپ خود ان سے جا کے پوچھیں اور دیکھیں اس پر development charges سپریٹلی لگیں گے تھوڑی سی ٹائمنگ غلط ہو گئی ہے تھوڑی سی پالیسی غلط ہو گئی ہے پرسنٹیج پہ دسکس ہونا چاہیے میڈ موڈ آف موڈ آف پیمنٹ پہ دسکس ہونا چاہیے لیکن یہ بلکل یہ بھی کہنا کہ ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں بلکل ہی زیادتی ہے کیونکہ اس لیول کا انفرسٹرکچر جہاں پہ آلیڈی روڈ بن چکی ہے میں نے پہلے بھی کہا فتباد بنی ہوئی ہے سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور سیوریج کی لائن ڈلی ہوئی ہے گیس کی لائنیں بچھا دی گئی ہے پانی اچھا اس پر تقریباً میری انفرمیشن کے سافت ساپسے تین ساڑھے تین ہزار فیمیلیز بہریہ میں رہ رہی ہیں اجا ان سے آپ جا کے پوچھیں دیار ویری مست سیٹیسفائید آل موست ہنڈیڈ پرسنٹ سیٹیسفائید لوگ ہی ملیں گے آپ کو پانی ان کو مل رہا ہے بجلی کے ریٹ تھوڑے زیادہ ہیں پرائیوٹلی وہ اپنے طور پر منیج کر رہے ہیں بٹ ان بریکیبل بجلی مل رہی ہے ان انٹرپٹڈ بجلی مل رہی ہے کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی سیکیوریٹی کے بحرال ابھی کچھ مسائل ہیں وہاں پہ اتنی بڑی لینڈ کو اس طریقے سے منیج کرنا پھر ملک صاحب کا جو ایکسپیرینس ہے بحریہ ٹاؤن کا وہ پنجاب کا ہے تو کراچی کے ڈیموگرافک بلکل الگ ہیں کراچی کے معاملات بلکل الگ ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو ارگنائز کرنے کی کوشش کی آپ اپارٹمنٹ میں جائیں ریسپشن لو بی جس طرح سے وہ سیکیوریٹی کو منیج کر رہے ہیں وہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے اور اس میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس میں کوئی کمی ہے اب مسئلہ آگیا ہے اس ساری ٹائمنگ کا اور ان ساری چیزوں کا اکھٹا ہو جانا پھر ایک اور چیز یہاں پہ ڈسکس کرنا وہ بھی ضروری ہے کہ اوورال ایک ریل سٹیٹ کی مارکٹ کا آپ کو اس پر ٹرینڈ دیکھیں گے تو وہ بھی نیگٹیو ہے اس نیگٹیو ٹرینڈ میں ویسے بھی چیزوں کا اوپر جانا almost impossible ہے اور پھر جب اس طرح کی پالیسیز آ جاتی ہیں تو چیزیں اوپر جانے کی بجائے definitely تھوڑا نیچے کی طرف آتی ہیں اور پھر یہ جب اس طرح سارے معاملات ہو جائیں تو وہ ان کے لئے سروائف کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی یہاں ایک امید ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا جماعت اسلامی نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سات آٹھ جن میں ان سے کمیٹی بنے گی مشاورت ہو گی اور اس ڈیویلپنٹ چارجز کو بھی ریکنسیڈر کیا جائے گا لیکن میری آج کی اس ریکارڈنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بہاور کرواؤں کہ ہر چیز کے دو زاوی ہیں دو روخ ہیں اور آپ اس روخ کو بھی مس نہ کریں کہ جس طرح کے ڈیویلپنٹ جس طرح کے کا انفرائیسٹرکچر انہوں نے دیا ہے اور جیسے کہ میں نے ابھی مثال پیش کی کہ جب دوہزار چودہ میں ان اپارٹمنٹ کی یا ان ولاس کی بوکنگ ہوئی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوگی کہ دوہزار سولہ میں دوہزار سترہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں اس طریقے سے وہاں لوگ ان تمام فیسلیٹیز کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے بلکہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جب بہریہ شروع ہوا تھا تو اگر سو لوگوں سے رائے لی جاتی تھی کہ بہریہ ٹاؤن کوئی جائے گا رہنے کے لیے تو نوے لوگ کہتے تھے کہ امپاسیبل ہے کوئی بھی نہیں جائے گا بلکہ میں سمجھتا پچانوے پرسنٹ لوگوں کیا رائے تھی کہ کون جائے گا بہریہ ٹاؤن رہنے کے لیے لیکن جیسے دیسے ٹائم گزرتا گیا ہم وہاں کی ڈیولیپمنٹ کو دیکھتے گئے اور وہ رائے وہ پرسنٹیج چینج ہوتی گئی اور دوہزار سترہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بہریہ ہلز کے پلوٹ لانچ ہوئے تو کافی ڈیفنس کے انویسٹرز ڈیفنس کے رہنے والے لوگوں نے بھی اپنے لیے پلوٹ لیے اور انہوں نے کہا کہ فیچر میں ہم وہاں مکان بنائیں گے گولف کورس جو تھرڈی سکس جی پی ہے انہوں نے بنایا ہے ایسا گولف کورس پورے پاکستان میں میرے خال سے میں نے تو نہیں دیکھا اور شاید اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی ڈیولپر نے انڈیپینڈنٹلی اپنے پرائیوٹ لیول پر اتنا اچھا گولف کورس بنایا ہو اور اس کے علاوہ ہمارا لائٹنگ دیکھیں ہمارا فی سٹیڈیم بن رہا ہے تو جس لیول کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ابھی بھی میں آپ سے بالکل وصوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو انڈ یوزر ہے جس نے ایک یا دو پلوٹ اپنے استعمال کے لیے لیے ہیں وہ اتنا پریشان نہیں ہیں ہاں مارکٹ کا انویسٹر جس کے پر ملٹیپل پلوٹس ہیں جو کانٹیٹی میں کام کرتا ہے وہ ڈیفنیٹلی پریشان ہیں اور وہ پچھلے ویسے ہی دو سال سے پریشان ہیں کیونکہ قیمتیں اوپر جانے کی بجائے رکی ہوئی ہیں اور رکنے کی وجہ سے وہ نیچے آ رہی ہیں پھر اس طرح کی مسائل ہیں جو کہ بہریہ ٹان میں اب نظر آ رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ چارجز اور یہ فورس پریشن لیکن اس کو آپ ذرا سوچیں تو یہ فورس پریشن ایک بہت ہی پوزیٹیو سٹیپ ہے بہریہ کی طرف سے یہ اس ہاؤزنگ سکیم کو ڈیولپ ہونے میں مدد کرے گا اور میرے حساب سے بینگا ریالٹر ریال اسٹیٹ کی سب سے خوبصورتی ہے یہ کہ وہ ڈیولپ ہو جائے سپیکولیشن زمین آباد نہیں ہے لیکن پرائز دسگنا ہو گئی ہے وہ کہیں نہ کہیں آنکہ اس نے گرنا ہوتا ہے تو یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور جس طرح کی چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو ہمیں پوزیٹیو بھی دیکھنا چاہیے اور بات میں کہا رہا تھا ٹرینڈ کی تو ٹرینڈ ابھی بہرحال ریال اسٹیٹ کا ایک نیگٹیو ٹرینڈ ہے جو کہ مارکٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا اور ظاہر سے بات ہے ہم نے دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار سولہ سترہ تک جس طرح کی تیزی دیکھی ہے تو اب یہ ایکسپیکٹیڈی ہے مارکٹ رکھتی ہے پھر لو بنتا ہے میری اپنی جو ڈکیٹ سائکل تھیوری ہے اس کو بھی آپ دیکھیں تو بھی بڑی بلکل لاغو ہوتی اسی طریقے سے اور ابھی ہمیں بہتائر ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ میں میری اپنی راہ ہے کہ مارکٹ میں اس طرح کا ٹرینڈ کنٹینیو رہے گا تو اور میں پچھلے دو سال سے دو ہزار سترہ کے بات سے لوگوں کہہ رہا ہوں کہ احتیاط سے کام کریں اور ریل اسٹیٹ ریل میں ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہونی چاہیے نہ کہ سپیکولیشن کی اور فائلوں کو گھمانے کی تو یہ میرا موقف ہے اور باقی یہ ہے کہ اس میں بھی یقینا کافی لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ میں غلط بات شاید کر رہا ہوں لیکن میری اپنی پوائنٹ آفی اس میں یہ ہے ہاں اس ساری چیزوں کو تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ کر دیں تھوڑا سا نیگوشیٹ کر دیں تو بہت بہتر ہو جائے گا لیکن چیزیں آپ بلیف کریں کہ الٹی میٹلی یہ پوزیٹیف سائٹ پہ جائیں گی کیونکہ اس طرح سے جب لوگ رہنا شروع زیادہ سے زیادہ فیملیز وہاں رہنا شروع کریں گی تو یہ اچھی گروہت ہوگی اور یہ سٹرونگ گروہت ہوگی نہ کہ صرف فائلیں گھومتی جائیں مہنگی ہوتی جائیں لیکن اس طرح پوزیشن فیزیکل رہنا وہاں آباد ہونا لوگوں کا یہ ایک بہت پوزیٹیف سائن ہے بہریہ ٹاؤن کے لئے اچھا یہاں بات یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کا جو یہ اس وقت ٹاپک ہے یہ اتنا طویل ہے اور مجھے ابھی ریکارڈنگ میں یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ بہت لمبی ہو رہی ہے یہ ویڈیو بہت ساری باتیں ہیں ظاہر سے باتیں دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس آ گیا چھے سال ہو گیا ان چھے سالوں میں بہریہ ٹاؤن نے اتنا کچھ کیا لوگوں نے اتنا کچھ دیکھا کیا کیا چیزیں آئیں کیا کیا اوپر گئیں کیا کیا نیچے گئیں کیا کیا نقصانات ہوئے کیا کیا نفع ہوئے تو بہت بہت ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ایک ریکارڈنگ میں کور کرنا بھی بڑا مشکل ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن نے کہاں غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ان مسائل کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑا رہا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو دو ہزار چودہ میں مال بیچا گیا نا بہریہ ٹاؤن کی فرس پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان تمام الارٹیز کو فیزیکل ڈیولپ جگہ پہ الارٹمنٹ کر دی جائے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ہم اچھا اگر ایسا کرتا بہریہ ٹاؤن اور اس صورت میں ایسا ہوتا کہ جو نمبر اف پلوٹس تھے اس کے پاس اور جو بکنگ تھی وہ بکنگ زیادہ تھی اور نمبر اف پلوٹس کم تھے تو ہم کہتے ٹھیک ہے وہ اگلے پرسنٹ میں دے لیکن ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ جو اریجنل الارٹیز تھے ان کو انہوں نے نہیں دیے اور بعد میں ری لانچ کیا کچھ چیزوں کو یعنی کہ اگزسٹنگ پرسنٹ میں کچھ کانٹیٹی کے پلوٹ ری لانچ کیے دوبارہ دیئے دوسری دفعہ دیئے تیسری دفعہ دیئے تو ایٹ مینز کہ ان کے پاس پلوٹس تو تھے لیکن انہوں نے ان الارٹیز کو نہیں دیا جنہوں نے دوہزار چودہ میں خریدا تھا اور انہوں نے اس کو نیا سیل کیا تو جو آتھرائز ڈیلر کے تھرو ڈیلز آتی ہیں تو وہ ڈیفنیٹلی اگزیادتی ہے اس آدمی کے ساتھ جو دوہزار چودہ سے پیسے بھر رہا ہے پھر جس طرح سے ویلاز ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹین اور پی الیون کی نیت سے لیے گئے تھے اوریجنلی تو میں آپ کو بتا ہوں یہ ویلاز لوگوں نے کائید ویلاز سمجھ کے لیے تھے کیونکہ کائید ویلاز تو پی ٹو کی لوکیشن پر بنا کے بیچے گئے تھے اور لوگوں نے اوریجنل ویلاز اس سے پہلے بک کیے ہوئے تھے تو لوگ سمجھتے تھے ہمیں بھی یہیں ویلاز ملے گا لیکن چلیں پی ٹین پی الیون اور الیون ایلیون بی پی ٹین اور باقی پھر ٹویٹی سیون اور اکتیس کے ویلاز لیکن پی ٹین والے تو بہت ٹھیک موج میں رہے انہوں نے 49 لاکھ کا ویلاز لیا تھا وہ جب تیزی تھی تو ڈیڑھ کروڑ روپے کا ویلاز تھا لیکن بات یہ کہ اس میں جن لوگوں کو نمبر نہیں لگا اچھا اس میں کچھ لوگ تو جینیونلی بہریہ ٹاؤن کی بات ٹھیک ہے کہ اسٹرولمنٹ نہیں بھری تھی لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹرولمنٹ بھی پوری ٹائم پہ بھری تھی لیکن اس کو بیلیٹنگ میں نمبر نہیں لگا اور وہ ان بیلیٹڈ ویلہ بکا کرتے تھے اب وہ ان بیلیٹڈ ویلہ لوگوں نے بڑے مہنگے مہنگے لیے اور پھر آخر میں آکے جب بہریہ ایک اوپر پریشر ہوا دوہزار اٹھارہ میں کہ جی ہم سب کو بیلیٹ کر دیں گے تو انہوں نے اٹھا کے سب کے ولا یا سب کی چیزیں کہیں نہ کہیں برائیں نام بیلیٹ کر دیں اور جس میں ولا والے بہت زیادہ افیکٹ ہوئے جن کو تئیس اے کا پریسنٹ دے دیا گیا جبکہ اس تئیس اے پریسنٹ کا ابھی کوئی پرسانے حالی نہیں پیسے دیئے ہوئے آج چھ سال ہو جائیں گے لیکن وہ ولا کا کوئی وجود ہی نہیں تو اور دوسری طرف ہم اسی طرح کے ڈھائی سو گس کے اور پانچ سو گس کے پلوٹس اور ایک سو پچیس گس کے کچھ پلوٹس ایسے جو کہ ایسے پریسنٹ میں دیئے گئے جن کا کوئی فیزیکلی وجود نہیں ہے لیکن بہریہ نے اپنے طور پر اسی سائز کے پلوٹ مختلف دفعہ مختلف اوقات میں ڈیلروں کو بیچے اور وہ ایگزسٹنگ پریسنٹس میں بیچے تو یہ ایک زیادتی ہے اور بہریہ جب اتنی اچھی ڈیویلپمنٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ اس کے پاس نمبرز ہیں دیکھیں ہمارے پاس تو نمبرز نہیں ہیں ہم وہی والی بات کی یونیٹی نہیں ہے کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ ایکزیکلی وی کن فائنڈ آؤٹ دن نمبر آف ایفیکٹیز کہ جو دو ہزار چودہ کی بوکنگ کے ڈھائیسو گس کے اتنے لوگ افیکٹیز ہیں ایک سو پچیس کے اتنے ہیں وہ ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں میرے خیال سے اس اسٹیج پہ ہمیں یہ بھی تھوڑی ورکنگ کرنی چاہیے اور اس طرح کے فورم پہ ان سب کو جس طرح کے ہماری سیاسی جماعت ساتھ دے رہی ہے یہ کر کے اور بہریہ سے اس چیز کو منوانا چاہیے کہ ان کو اکومیڈیٹ کرے کیونکہ ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے جنیونلی اپنا گھر لینے کے لیے انہوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے اپنے رہنے کے لیے پلوٹ لیے تھے اور انویسٹرز تو اپنی جگہ ہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ افیکٹیز ہیں پھر ان کے پر ریسورسیز بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ بھی ان ساری چیزوں کو مینج کریں اب ایک بڑی سیمپل سی بات ہے ویسے تو اسی سنکڑوں مثالیں ہیں کہ ان بیلیٹیڈ ایک سو پچیز اس کا ویلا اسو ستر لاکھ روپے اور پینسیٹ لاکھ روپے کا ہوتا تھا جب بیلیٹیڈ ایک کروڑ روپے کا ہوتا تھا تو لوگوں نے ان بیلیٹیڈ اس امید پہ لے لیا کہ یہ یقیناً انہی پریسنٹس میں لگ جائے گا اور بہریہ نے پلاننگ میں بھی کافی چینجز کی کچھ چیزیں ختم کر کے بھی نئے ویلا جیسے کچھ پریسنٹس میں ہمیں پتا ہے کہ کوئی سکول کا پلوٹ تھا کوئی گارڈن کا پلوٹ تھا اس کو ختم کر کے ویلا بنا دیئے تو ہم تو پوزیٹیوی یہ سمجھ رہے تھے کہ جن لوگوں کو اب تک بیلیٹ نہیں ہوا ان کو اس جگہ پہ وہ بیلیٹ کر دے گا لیکن اس کو ان کو بیلیٹ نہیں کیا اور ان سب کو اٹھا کے تئیسے میں دے دیا اب تئیس ہے کہ آج مارکٹ کا اپریٹ نکال لیں تو میرے خواہد ہے چالیس لاکھ روپے میں دو سو کس کا ویلا نہیں بکتا اور ایک سو پچیس کا ویلا پیتیس لاکھ روپے میں بڑی مشکل سے بکتا ہے تو جو ستر لاکھ کسی نے خریدہ انویلیٹیڈ یہ سوچ کے کہ وہ انہی اگزسٹنگ پریسنٹس میں نکل جائے گا وہ آج پیتیس لاکھ روپے کا ہو گیا اور وہ بکتا نہیں ہے تو یہ چیزیں بہریہ نے بہت غلط کی نئی ڈیلز آتی گئیں اچھا پھر ایک اور مسئلہ جو ہم کہتے ہیں کسی سے بھی ایک رائے لیں بہریہ ٹاؤن کے بارے میں کیا خیال ہے تو ہمارا اپنا موقع بڑا چینج ہو گیا تھا دوہزار سولہ سترہ کے بعد کہ بہریہ ٹاؤن is a very ideal place for living بٹ ہم کہتے تھے انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ ہمیں نظر آرہا تھا کہ یہاں پرائمری پروڈکٹ وہ بہریہ اپنے اینڈ پہ کنٹینیو سپلائے سٹارٹ ہی ہے سپلائے کنٹینیو ہی ہے تو پر سیکنڈری مارکٹ میں کمانے کا موقع نہیں ملتا پھر ایک چیز یہ بھی دیکھی کہ پرسنس کا کسی پلوٹ کا اگر ستر لاکھ روپے کا ریٹ سٹیبل ہو گیا تو بہریہ ٹاؤن نے دوسری ڈیل میں یعنی کہ جو میں نے کچھ کچھ پلوٹ سو سو کے دو دو سو کے پانچ پانچ سو کے کلسٹر دیئے وہ اسی جگہ پہ پچاس لاکھ میں دے دیا تو اس سے ریڈ بھی ایفیکٹ ہوا اور جن کو نہیں ملا وہ تو ایفیکٹریڈ ہی تھے اسی طرح ایک سو پچیز میں ویلی کی فائلیں بیچی گئیں اس میں بھی بڑے بہرال کس لاکھ روپے بیس لاکھ روپے پھر لکھاوا سوہ سترہ لاکھ روپہ آیا پھر رفنڈ کرانے گا تو پتہ جلا چودہ لاکھ روپے اس کی قیمت ہے اب آج ہم یہاں بات پہلی پروڈک لائن کی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم ایفیکٹریز کی بات کریں اور زیادتی کی بات کریں تو اسپورٹ سٹی اور پیرڈائز میں بہت بڑی زیادتی ہوئی اسپورٹ سٹی میں وہ کسٹمر جنہوں نے بہریہ ٹاؤن کی اس پوزیٹیوٹی کو دو ہزار چولہ سے لے کے سولہ تک دیکھا اور سترہ تک دیکھا وہ پھر اسپورٹ سٹی میں انٹر ہوئے اور وہ بعد میں سترہ میں پیرڈائز میں انٹر ہوئے تو ان کو تو کمپلیٹلی نیگیٹیوٹی نظر آگئی حالانکہ وہ اس ساری پوزیٹیوٹی سے متاثر ہوکے ان کی پہلی انٹری ہی اگر اسپورٹ سٹی میں ہوئی ہے یا اس کے بعد آنے والوں کی پہلی انٹری ہی پیرڈائز میں ہوئی ہے تو وہ آج کہاں کھڑے ہیں آج انہوں نے اپنی ایکوٹی کو آدھا کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے پلوٹ خریدا بعض پر انہوں نے آن دے کے پلوٹ خریدا آج مارکٹ میں چالیس پرسنٹ مائنس کا ریٹ ہے میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی جب اسپورٹ سٹی اور پیرڈائز کی بات ہوئی تھی جب بہریہ ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ اس صورت میں بہریہ ٹاؤن کو اپنے لیٹر ہیڈ پہ اپنی افیشل سائٹ پہ پیرڈائز اور اسپورٹ سٹی کے متاثرین کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہم اس سے ہمارے سے ہم سے ہر کال دوسری کال یہ پوچھتے کہ سرسپورٹ سٹی کا کیا ہوگا پیرڈائز کا کیا ہوگا یہ پچھلے دو سال سے چل رہا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس میں تو بہریہ ٹاؤن کو خود کوئی جواب دینا چاہیے اور بہریہ ٹاؤن نے آج تک اس کا کوئی کلیر جواب نہیں دیا مبہم باتیں ہیں ساری اور اگر دیا بھی تو یہ دیا کہ ٹھیک ہے ایک بہت بڑے پریشر کے بعد ہنڈڈ پرسن ریفنڈ کی بات کر دی اب اس ہنڈڈ پرسن ریفنڈ میں بھی دیکھیں زیادتی یہ ہے کہ پیسے پورے جا چکے ہیں ریفنڈ کے لیے پہلے آپ کو فائل سرنڈر کرنی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں اس کے بعد وہ چیک ایشو ہوگا اس چیک پہ ڈیٹ کیا ہوگی اور اس ڈیٹ پہ وہ چیک کلیر ہوگا یا نہیں ہوگا ابھی اس جو جماعت اسلامی کی طرف سے جو اک کیا گیا اس میں ایک پلاس پوائنٹ تو یہ تھا کہ فورس پوزیشن دوسری بات یہ تھی کہ جن کو چیک ایشو ہیں ان کو کلیر کروائے دیں اب اس میں بھی لوگ بہت افیکٹ ہوئے ہیں لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ سپورٹ سٹی میں بھی بیس بیس تیس تیس پچاس پتاس لاکھ روپے آن منی ہوتا تھا ڈیپینڈ اپ آن دس آئیز آ پلوٹ اور پیرڈائز میں بھی اسی طریقے سے دس پندرہ لاکھ روپے سے لے کے پچاس لاکھ روپے اور کچھ پلوٹ ایسے تھے جو پرٹیکولر فیسنگ پہ تھے کروڑوں پہ آن تک بھی کام ہوا فیزیکلی مارکٹ میں ٹریڈنگ ہوئی لیکن آج وہ تمام کے تمام پلوٹ جو ہیں وہ پرسنٹیج میں مارکٹ میں بکتے ہیں اب اگر کسی نے پانچ دس پلوٹ لیے ہیں تو اس کی ایکوٹی تو بہت بری طریقے سے ٹوٹ گئی آن منی اوپر سے سرے سے اڑ گیا اور آج وگر مارکٹ میں اپنی اس ایکوٹی کو کھلا کرنا چاہتا ہے تو وہ چالیس پرسنٹ مائنس پر بکتی ہے تو اس کی ایکوٹی تو پچاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ وائپ آؤٹ ہو گئی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جس میں بہت بڑی زیادتی ہوئی کنزیومرز کے ساتھ اور اس کے لیے ہم نے پہلے بھی اپنی فیڈبک میں بھی یہی کہا کہ بہرے ٹاؤن کو چاہیے کہ اس کے اس کانفیڈنس کو جو لوگوں نے اس کے اوپر کیا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اسے اس پوائنٹ کو اس میٹر کو اس سبجٹ کو کیٹر کرنا چاہیے اس پر کوئی جواب دینا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ اس کو سولف کریں گے وہ پیچھے سے دیتے گئے اچھا مرجر کروانے کی پالیسی دے دی لوگوں نے دو فائلیں ایک میں کروالیں چار فائلیں دو میں کروالیں پھر پرائیوٹ ڈیویلپرز کے پروجیک میں لوگوں نے اپنی وہ فائلیں دے کے وہ ڈیویلپر نے بھی فائل مارکٹ میں بیچ کے اپنا مال بیچ دیا وہ ساری باتیں ہوئیں لیکن آج اگر وہ ہنڈڈ پرسن ریفنڈ پہ بھی آئے ہیں تو جنہوں نے پہلے مرچ کروا لیا ان کا لاؤس ہو گیا پھر ہنڈڈ پرسن ریفنڈ والے بھی آج ویٹ کر رہے ہیں کہ چیک کب ملے گا جن کو چیک مل گیا ہے وہ اس ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں جن کی ڈیٹ آ چکی ہے وہ اس چیک کے کلیر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کیوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تو مجھے تو آت تک سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اتنا بڑا اعتماد پورے پاکستان سے اور پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہیں ہم انٹرنیشنل وینچرز پہ بھی جاتے ہیں ہمارے کسٹمہ پوری دنیا میں ہیں یقین کریں کہ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں اور بہرے ٹاؤن کی بات کریں اگر کوئی پاکستانی ہے تو اس کے پر کچھ نہ کچھ پلوٹ ضرور نکل آتا ہے یہ اتنا بڑا اعتماد اتنا بڑا نام اور لوگوں کا اتنا بھروسہ اس چیز کو خراب نہیں کرنا چاہیے میں بہت زیادہ ریکویسٹ کرتا ہوں ملک صاحب سے کہ جس طریقے سے لوگوں نے اعتماد کیا ہے بہرے ٹاؤن کے نام پر جنہوں نے پاکستان کبھی وزٹ نہیں کیا انہوں نے اپنے ملک سے بیٹھے بیٹھے ہمارے ترو یا ہماری طرح کسی اور ریلٹر کے ترو ہمیں پیسے بھیج کے آپ کے پروجیکٹ میں بکنگ کروائیے اور انہوں نے وہ جگہ آج تک نہیں دیکھی اس ویڈیوز پہ اس ہماری دی گئی کانفیڈنس پہ انہوں نے بائنگ کی اور آج وہ رول رہے ہیں اگر پیرڈائز میں کسی نے بیس لاگ رکھ آن منی دے کے پلوٹ لیا ہے آج اس کے پلوٹ کا کیا آنسر ہے آپ لوگوں نے بانڈری وال بنائی آپ نے زمین باہر کر دی لوگوں کو مرزر کے آپشن دے دیا لوگوں نے مرزر کروا لیا لوگوں کو ریفنڈ کا آپشن دے دیا پہلے لوگوں نے پچیس پرسن کٹوا کے ریفنڈ لیا بعد میں آپ نے ہنڈیٹ پرسن ریفنڈ کی کمیٹمنٹ کی اس میں کچھ لوگوں کے شاید چیک کلیر ہو بھی گئے ہوں گے لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آج تک ایفیکٹیز میں ہے اب آپ کے ساتھ جو بھی ہوا سپریم کورٹ کا میٹر زمین لینڈ ایکویزیشن کے اگنسٹ آپ کو جب پیسے لگے لیکن ایک عام آدمی کو اس کا بہت بڑا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور وہ اتنا خراب ہوا ہے ابھی بھی میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں بھار سا ہوں کئی لوگ جنہوں نے پلوٹ لیے ہوئے ہیں وہ اتنے نیگٹیو ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہر سے بات ہے ان کے نمبر پہ جب انہوں نے پیرادائز میں یا سپورٹ سٹی میں پلوٹ لیا اور ان کو اگر پلوٹ نہیں ملا اور یہ چالیس پرسنڈ منس کا ریٹ سنتے ہیں یا وہ ہنڈڈ پرسنڈ کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ ساری پیمنٹ دینے کے بعد اور اگر آن منی دیا ہے تو کیا وہ ہنڈڈ پرسنڈ لینے کے لیے انہوں نے دیا تھا انہوں نے تو گھر بنانے کے لیے پلوٹ لیا تھا انویسمنٹ کے لیے پلوٹ لیا تھا تو یہ ایسا کیوں ہوا اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کی کیا پولیسی تھی کیوں زمین اگر بیچی گئی آپ کے پاس اتنی لینڈ ہے کہیں نہ کہیں اکومیڈیٹ ہونی چاہیے تھی اور اگر ریفنڈ بھی کر رہے ہیں تو پیسے تو آپ نے لیا ہے آپ ہنڈڈ پرسنڈ فوری طور پر بھی کر سکتے ہیں وہ تو پیسے پورے آپ ہی کے باکس میں گئے ہیں جو آپ کی اوفیشل قیمت تھی وہ تو سارے بہری ٹون کو لوگوں نے دیا ہے اس میں بھی پھر ڈیڈکشن ہو رہی ہے پھر اس میں سال دو سال کا ٹائم لگ رہا ہے تو اسیس کو اتنے بڑے اعتماد کو خراب ہونے سے بچائیں کیونکہ ہمارے ہاتھوں سے سینکڑوں اور سیس پاکستانیس کو انہوں نے زمینیں دلوائیں بہریہ میں انہوں نے ہمارے اعتماد پر بہریہ ٹون کے نام پر زمینیں لیں لیکن آج یہ جو ایک دختی رکھ ہے سپورٹ سٹی اور بہریہ ٹون کی پیرڈائز بہریہ پیرڈائز ہنڈڈ پرسنڈ لے کے بھی کیا انہوں نے ہنڈڈ پرسنڈ لینے کے لیے کیا تھا یہ اتنے محنت سے پیسے بھرنے کے بعد پھر اوپر سے آن منی دینے کے بعد ٹرانسپر چارجز یہ سب دینے کے بعد آج وہ ہنڈڈ پرسنڈ لینے کے لیے انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی تھی تو خدارہ اس کو سیریسلی سیریس نوٹ پر لیا جائے یہ اعتماد جو آپ کے اوپر لوگوں نے کیا ہے جو بہریہ ٹاؤن کے نام پر کیا ہے بغیر دیکھے اور بغیر وزٹ کیے لوگوں نے پیسہ بھیجا اس کو خراب ہونے سے بچایا جائے آج بھی ٹائم نہیں بگڑا آج بھی اس میں ایک ریکاوری کی جا سکتی ہے اس کو تھوڑی سی پالیسیز کو نرم کیا جائے تو یہ ساری بات تھی آج میرے پوائنٹ آف یو سے میں نے اپنا پوائنٹ آف یو شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ اور یقیناً اس میں آپ لوگوں کی رائے مجھ سے مختلف بھی ہو سکتی ہے اور کسی کو میری بات اگر بری لگی ہے تو وہ میں اس کی احماد رہ چاہتا ہوں اور آپ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا اور اس حوالے سے اور اس ویڈیو کا مقصد صرف و صرف یہ ہے کہ ہم اپنے چیزوں کو بہتر کر سکیں بہریہ ٹاؤن میں کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی انٹرس بہت بڑے لیول پر انوال ہو چکا ہے اور ان تمام لوگوں کو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی میں تجویز کرتا ہوں ملک صاحب کو بھی اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے لئے کوئی صدباب کیا جائے ان کے لئے کوئی سیکنڈ آپشن دیا جائے کوئی سبسٹیٹیوڈ نکالا جائے تاکہ وہ سروایف کر سکیں اور انہوں نے جو اعتماد کیا بہریہ ٹاؤن پہ وہ دوبارہ سے بحال ہو کیونکہ اس وقت جو ہے وہ مارکٹ میں اور ایک اوورال بڑی نگیٹیف فضاء ہے اور لوگ بڑے ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں بہریہ ٹاؤن کین پولیسیز سے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس طرح کے فیڈبیک سے کوئی نہ کوئی بہتری آسا کے چیزوں میں اور لوگوں کو اس کا کوئی سبسٹیٹوٹ ملے اور میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اتنا ہماری پچھلی ویڈیوز کو سراہا اور آپ کی فرمائش پہ اور آپ کی ریکویسٹ پہ اور آپ کی اسرار پہ ہم نے یہ اپنا ویسے بھی تھا نہیں میں یہاں پہ تو اپنا ویوز شیئر کیا ہے آپ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی thank you very much